تیس مریضوں کے سہتیاب ہونے کا اعلان کیا جس کے بعد ریکاوریز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم ادھمت آسانی نے ٹیلی فون پر کوڈ ڈی آئیوری کے صدر الاسسا نے اوتارہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی دورانے فون کال صاحب اسمو امیر نے وزیراعظم امادو گون کے ارتحال پر تازیت کا اظہار کیا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم ادھمت آسانی نے آج فرانسیسی صدر مسٹر ایمان نوویل میکان کو ان کے ملک کی قومی دن پر مبارک بات کا ایک برک پیغام روانہ کیا دریاسنا صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ پولینڈ کے صدر کو بھی صدارتی الیکشن میں دوبارہ منتخب کیے جانے پر بزری اتار مبارک بات پیش کی نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آسانی نے اسی قسم کے اتار روانہ کیے ہیں جبکہ وزیراعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آسانی نے بھی فرانس کے اپنے ہم منصب جین کانسٹیکس کو ان کے ملکی قومی دن پر مبارک بات کا ایک تار روانہ کیا ہے ریاستے قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ کرپشن رول آف لوگ کو نقصان پہنچاتا ہے اور ریاستوں کی ایبلیٹی حقوق انسانی کے درجات کا احترام اور ان کے ساتھ تاؤن کرنے والے حکومتی نظاموں کو مستحکم کرتی ہے جینوہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے قطر کے نائب مستقل نمائندے عبداللہ حمد النعمی نے ججوں اور اقلا کی آزادی سے مطالع خصوصی ریپورٹ پر ایک انٹریکٹیو مباحثے کے دوران یہ اظہار ایک خیال کیا جس کا انقاد حقوق انسانی کانسل کے ایجنڈے کے تیسرے آئٹم کے تحت کیا گیا تھا قطری امریکہ ورکنگ گروپ نے ویڈیو کانفرنسنگ تیکنالوجی کے ذریعے ایک میٹنگ کا انقاد کیا جس کا مقصد طرفین کے درمیان مشترکتا ان کے پہلوں پر دستخط کردہ سابقہ مفاہمتی ارزداشت کے فریم ورک کی روشنی میں بحث کرنا تھا جو فیلڈ ورک اور انسانی ٹریفیکنگ کے خلاف لڑائی سے متعلق ہے وزارت انتظامی ترقی کے معاین انڈر سیکریٹری برائے امور محنت محمد حسن عل، عبیدلی اور امریکی وزارت محنت کے نائب انڈر سیکریٹری مارتہ نیوٹن دونوں ہی نے اس اجلاس کی صدارت کی جس میں طرفین کی مشترکہ سرگرمی اور منصوبوں اور تجربات کی تبادلے تربیت اور لیبر امور اور ہیومن ٹریفیکنگ کے خلاف قانون اور قانون سازی سے متعلق بہترین طریقے اور میتھرز کے بارے میں کمیونٹی کی بیداری پر بحث کی گئی ریاست میں پرائیڈ سیکٹر ڈیولپمنٹ اور شہری نوبیداری کی کوششوں کا ایک بڑا شراکتدار یعنی پارٹنر ہے مبصرین نے اس تعلق سے اشارہ دیا کہ ایک قطر ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے شروع کیا گیا ہے پروگرام بزنس سیکٹر پر کورونا وائرس وبا کے اثرات کے رد عمل میں ایک موثر سٹیڈی کی نمائندگی کرتا ہے جو پرائیڈ سیکٹر کی سپورٹ میں شارٹ ٹم پیمنٹ کی سہولت رام کرنے والے نیشنل گارنٹی پروگرام کے بعد لانچ کیا گیا وزارت سہت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی وبا کے پانچ سو تیس مریض سے احتیاب ہو گئے جس کے بعد ملک میں اس وبا سے ہونے والی ریکووریز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو سار سے تجاوز کر گئی وزارت نے پانچ سو سترہ نئے کنفرم کیسز اور ایک شخص کے انتقال کر جانے کا اعلان بھی کیا تازہ رپورٹ کے مطابق شعبہ صحت کے ماہرین نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی سے مطالق ملک کے اداروں کی ذمہ داری اور نظم و ضبط کے ساتھ اپروچ کی ستائش کی ہے اس وبا کے تعلق سے دنیا کے دیگر ممالک کی رپورٹس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ترٹین پوائنٹو میلین اس وبا کے مرد سے متاثر اور پانچ لاکھ بہتر ہزار افراد موت کا شکار ہوئے ہیں اومان نے آج کوویڈ نائنٹین کے تیرہ سو انوے نئے مصدقہ کیسز کی اطلاع دی جس کے بعد وہاں پوزیٹیوی معاملات کی تعداد انسٹھ ہزار پانچ سو ارسٹھ ہو گئی جبکہ چودہ اموات بھی واقع ہوئی ہیں ادھر روس نے بھی چھہہزار دو سو اٹالیس نئے کنفرم کیسز کی رپورٹ دی جہاں اب کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کی کل تعداد سات لاکھ چالیس ہزار ہو گئی جو دنیا کا چوتھا ہارٹ اسپارٹ بن گیا ہے اہلکاروں کے بقول پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک سو پچھتر افراد لوگ میں اجل بنے جہاں اب ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد گیارہ ہزار چھے سو چودہ ہو گئی بھارت سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گریشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھائیس ہزار پانچ سو نئے مصدقہ معاملات ریکارڈ کی گئے جس کے بعد اب وہاں کوویڈ نائنٹین کے کل مریضوں کی تعداد نو لاکھ سات ہزار تک پہنچ گئی ہے دھریا سناٹ ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا کے ملکوں نے بنیادی ہیلتھ کی ایتیاتی تدابی پر عمل درامت سے کام نہ دیا تو یہ وبا مزید سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے ڈبلیو ایچ او کے ڈیریکٹر جنرل ٹیڈرسن ادھانوم نے کہا کہ یہ وائرس عوام کا نمبر ون دشمن ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نرش کی جا رہی ہیں تازہ ریپورٹس کے حوالے سے روسی وزارت دفاع کو نقل کیا گیا ہے کہ شامی ملیشیا ناصر کے ذریعے ایک روٹ پر نصف کردہ بم کے دھماکے میں شام میں روس ترکی مشترکہ گشت پر معمور کم از کم تین فوجی زخمی ہو گئے سودان نے ملک کے مختلف دو شہروں میں تشدد اور بدنظمی پھیلنے کے بعد ڈارفور کے شوری زدہ مغربی خطے میں ہنگامی حالات کے نفاظ کا اعلان کر دیا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل مسٹر انتونیو غتریز نے آرمینیا اور آزربائی جان کے بیچ سرحت پر ہونے والی جھڑپوں سے متعلق گہری تشفیز ظاہر کی ہے آزربائی جان کے وزیر دفعہ نے جمعہ کے روز پوٹ پڑھنے والے سرحدی تصادموں میں آزربائی جان کے چار فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیش کی ہے قطر کی ایک دوسری فتح یا کامیابی کے انصاف کی بین الاقوامی عدالت نے متفقہ طور پر محاصرہ کرنے والے ملکوں کی اپیل رد کر دی اور شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم کو فضائی ناکابندی کے تعلق سے قطری شکایت کو منظور کرنے کا اختیار فراہم کیا ہے ریاست قطر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ قطری تیاروں کے لیے فضائی پابندی اور ان کے ہوائی اڈوں کے لیے اور وہاں سے پروازوں کی اڑانوں پر روک لگانے والے محاصرہ کے مرتقی ملکوں کا یہ قدم بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کے تعلق سے وزیر ٹرانسپورٹ و محاصلات جناب جاسم بن سیف علیتی کا کہنا تھا کہ بلوکنگ اسٹیٹس کو ہتمی طور پر انٹرنیشنل ایوییشن کی خلاف ورزی کے لیے انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ قطر کو اعتماد ہے کہ آئی سی اے او ان غیر قانونی اقدام کا پتہ لگا لے گی اور قطر ائر ویز کارگو ایک ایسے قدم سے رجوع قطر ائر ویز کارگو نے ایک ایسے قدم سے رجوع کیا ہے جو اس سے قبل کسی دوسری ائر لائن نے نہیں کیا اور کل کی دنیا کی تعمیر کے لیے ایک ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے واضح ہے دنیا کی سب سے بڑی کارگو ائر لائن نے اپنی ایک ملین کلوز کی مہم کے ذریعے عامی ضرورت میں تعاون کرنے کا عزب کر رکھا ہے جس کے تحت تمام چیریٹیز یا فلاہی ادارے جولائی سے دسمبر آخیر تک قطر ائر ویز کارگو کی سیروسز انسانی امداد اور طبی سپلائز کے لیے فری افچار یعنی مفت ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کرنے کی اہل ہوں گی حقیقی طور پر یہ ایکشن بے مثال ہی ہے آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماد فرما لیجئے صاحب سمو امیر نے کوڈ ڈی آئیوری کے صدر سے تازیت کیا اور فرانس کے صدر کو مبارک بات کا تار ارسال کیا قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ کرپشن رول آف لاک کو نقصان پہنچاتا ہے قطر امریکہ ورکنگ گروپ نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا تاکہ مشترکہ پہلوں پر تبادلے خیال کیا جا سکے اور زیادہ سہت نے آج پانچ سو تین تیس مریضوں کے سہتیاب ہونے کا اعلان کیا جس کے بعد ریکوریز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے